امریکی صدر جو بائیڈن نے غازہ پٹی میں اسرائیل کی فوجی کاروائی پر عدی عمل کا اظہار کیا ہے بائیڈن کے تفسریں اس وقت سامنے آئے ہیں جب امریکہ نے اسرائیل کو اپنی سخت ترین روپ تھام کی کال جاری گرد کی اور غازہ پٹی میں شہریوں کی ہلاقاتوں میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے امریکہ کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل غازہ کے جنوبی شہر رافہ میں فوج کھیجتا ہے تو اسے تباہی کا خطرہ ہے جہاں ایک ملین سے زیادہ فلسطین میں پنہ مانگی ہے یہ وارننگ اسرائیل کے وزیر آزم بینجامین نیتن یاہو کے اس بیان کے بعد سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ صفحہ میں آپریشن کے لیے تیار ہیں اور جلدی فوج کو اس حوالے سے حکم دیں گے واضح ہو کہ رافہ کی سرحد اسرائیل سے ملتی ہے رافہ غازہ پٹی کا آخری شہر ہے لیکن ابھی تک رافہ میں اسرائیل کی فوج داخل نہیں ہو سکی ہے دوسری طرف یو این نے بھی اسرائیل کو رافہ میں فوجی کاروائی کے حوالے سے خبردار کیا ہے تو رافہ میں ابھی تک اسرائیل کی فوج داخل نہیں ہوئی ہے بائیڈن نے اب یہ خبردار کیا ہے رافہ میں اسرائیل فوج کو کاروائی نہ کرنے کی نصیحت دی ہے دراصل رافہ پر فوجی کاروائی مہنگی پر سکتی ہے ایسا بائیڈن کا کہنا ہے فوجی کاروائی کے اگر ہوتی ہے یہاں پر تو اس کے جو نتائج ہوں گے وہ کافی خطرناک ہو سکتے ہیں جو بائیڈن اس بات کو کہہ رہے ہیں اسرائیل سے دراصل کل اسرائیل کے پی ایم نے رافا پر چڑھائی کی بات کی تھی جس کے بعد یہ بیان سامنے آیا ہے بائیڈن کا یو این نے بھی رافا پر فوجی کاروائی کو روکا تھا دراصل رافا کا جو علاقہ ہے اب تک وہاں پر اسرائیل کی فوج نہیں پہنچی ہے اور اگر یہ فوج وہاں پر پہنچتی ہے تو اس کے جو نتیجے ہوں گے وہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں اسی وجہ سے جو بائیڈن نے فلحال ابھی اسرائیل کو وہاں پر اپنی فوج پھیجنے سے روکا ہے تو جو بائیڈن نے غازہ پٹی میں اسرائیل کی فوجی کاروائی پر رد عمل ظاہر کیا بائیڈن کے تفسرے سے اس وقت یہ سامنے آیا ہے کہ جب امریکہ نے اسرائیل کو اپنی سخت ترین روک تھام کی بات جہاں پر ظاہر کی ہے دراصل غازہ پٹی میں شہریوں کی حلاقتوں پر دن بدن اضافہ ہو رہا ہے امریکہ کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل غازہ کے جنوبی شہر رافا میں فوج گھیجتا ہے تو اسے تباہی کا خطرہ ہے جہاں ایک ملین سے زیادہ فلسطین نے پنہا لے رکھی ہے